یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نورتھ کورین سولجر تیزی سے اپنی جیپ ساؤتھ کوریا کی طرف لے کے جا رہا تھا بارڈر گارڈ کو معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو چیز کیا اور اس پر فائر کھول دیا وہ اپنی جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا لیکن نورتھ کورین سولجر نے دوبارہ فائر کیے خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا لیکن کئی گھولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجر نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ایسے ہی کئی اٹیمپس نورتھ کورین سیویلینز نے بھی کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر تو موقع پر ہی مارے گئے پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب بھی ہوئے وہ بھی کولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے اسی لیے پتن نے رشیا میں جی ٹی اے فائف بین کر رکھا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ گیم کی بجائے ریال لائف میں جی ٹی اے کھیلتے ہیں جیسا کی ابھی ایک بیس سال کے لڑکے نے کھیلا جب وہ ایک بوٹل پینے کے بعد بور ہو رہا تھا تب اس نے سوچا کیوں نہ آج کچھ توفانی کی جائے اور توفانی کرنے کے لیے یہ چپکے سے ایک ملیٹری کیمپ میں پہنچ گیا اور پھر وہاں سے کسی طرح ایک آرمر ٹینک چھوڑا لیا اور اسے لے کر گھر جانے لگا سیٹنگ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کو دکھانے کے لیے حالانکہ پولیس اور ملیٹری والے اس کا پیچھا کر رہے تھے لیکن یہ تو نشے میں دھت تھا اسی لیے اس نے راستے میں آنے والی کئی گاڑیوں کو اڑا دیا جس وجہ سے کئی لوگوں نے اس کی ماں بہن کو بھی خوب یاد کیا اینیویز بیچ راستے میں ہی اس کی شراب ختم ہو گئی جسے لینے کے لیے اس نے ایک دکان پر ٹینک روکا وہاں سے ایک وائن کی بوٹل اٹھائی دو گھوٹ پیئے اور واپس ٹینک لے کر بھاگنے ہی والا تھا کی پولیس نے اسے پکڑ لیا ورنہ اگر یہ محلے تک بہت جاتا تو اس کا رولا جم جاتا رولا اس آدمی نے ایک ہپو کو چھاٹا مار دیا اور پھر ہپو نے جو کیا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا دراصل جب زو میں رہنے والا یہ ہپو اپنے باڑے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی زو کے سیکیورٹی گارڈ نے اس کے ایک ریپٹہ دھر دیا اور ہپو اس حرکت پر بس گھر رہا کر رہ گیا کیونکہ یہ گارڈ ہپو کا پرانا یار نکلا اور گارڈ کی عزت رکھنے کے لیے ہپو واپس اپنے باڑے میں چلا گیا ورنہ اگر کسی انجان شخص نے تھپڑ مارا ہوتا تو پھر یہ اسے وہی پیل دیتا یہ ہے آسمان سے آنے والی موت جو ہوا میں اڑتی چڑیا کی گردن اڑا دیتی ہے دراصل یہ ہے پیرگرین فالکن دنیا کا سب سے دیز اڑنے والا بڑ جو شکار کرنے کے لیے اس ٹوپ ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جس میں پہلے یہ آسمان کی اچھائیوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے شکار کی طرف ڈائیو لگاتا ہے اور ڈائیوینگ کے دوران اس کی سپیڈ ہوتی ہے 390 کلومیٹر پر آر اور اسی سپیڈ سے یہ شکار پر حملہ کر کے اسے اپنا لنچ بنا لیتا ہے اور روکٹ کی طرح حملہ کرنے کی یہ ٹیکنیک اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو شکار کو بس اتنا پتا چلتا ہے کہ اس پر حملہ ہو رہا ہے لیکن کس دشا سے یہ کبھی پتا نہیں چل پاتا یہ چیز اگر کبھی روڈ پر آپ کو لڑکتی دیکھے تو اسے روکنے کی گلتی کبھی مت کرنا کیونکہ جب ایک ورکر نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی تو اس کی چٹنی بن گئی تھی دراصل یہ سٹیل کوئل ہوتی ہے جو دس ٹرن سے بھی زیادہ بھاری ہو سکتی ہے اسی لیے جب انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تب یہ صرف رول نہیں رہتے بلکہ چلتی فردی موت بن جاتے ہیں جہاں ایک گلتی ہونے پر ٹرک ڈرائیور بھی نہیں بچتا اور گلتی سے سیل کھولتے وقت اگر ورکر اس کی چپیٹ میں آ جائے تو پھر دوسری سیل کھولنے کے لیے زندہ نہیں بچتا جب کبھی ساپ کو چڑیا کے انڈے ملتے ہیں تو وہ بینا ڈکار لیے انہیں نکل جاتا ہے لیکن اس چڑیا کے انڈوں کو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ پینڈولین ٹٹ نامک یہ چڑیا اپنا گوسلا پیڑ کی ٹہنی پر لٹکتا ہوا بناتی ہے تاکہ کوئی شکاری چاہ کر بھی وہاں تک نہ پہنچ پائے لیکن اگر پھر بھی کوئی ساپ کسی طرح اس کے گھوسلے تک پہنچ جاتا ہے تو بھی اسے گھوسلے میں انڈے نہیں ملتے کیونکہ گھوسلا اندر سے کھالی ہوتا ہے لیکن صرف ساپ کے لیے کیونکہ انڈے گھوسلے میں ہی ہوتے ہیں مگر ساپ کو نہیں دیکھتے اور ایسا اس لیے بکوز گھوسلے میں جانے کی دو انٹریز ہوتی ہے جسے دو الگ الگ کمروں میں جائے جا سکتا ہے جہاں ایک کمرہ چڑیا اسپیشلی ساپ کو بے وکوف بنانے کیلئے بناتی ہے جو کی کھالی ہوتا ہے اور اس کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہیں دوسرا کمرہ جس کی انٹریز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کمرے میں چڑیا کے بچے سرکشت رہتے ہیں کیونکہ ساپ کو نہیں پتا کی گھوسلے میں ایک سیکریٹ کمرہ بھی بنا ہوا ہے اگر پلین سے بم گرانے کے بجائے سرکار یہ بلیک بولز گرائے تو دنیا بدل جائے تراصل کینیا میں ہر سال ایسی لاکھوں بولز پبلک میں باٹی جاتی ہے جسے بچہ لوگ گلیل سے، ٹیوریسٹ لوگ پلین سے اور باقی پبلک چلتے پھرتے جگے جگے فیکتی رہتی ہے کیونکہ ہر ایک بول میں پیڑ کا ایک بیج ہوتا ہے جس کے اوپر پروٹیکٹیو لیئر کی کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ جب اسے فیکا جائے تو پروٹیکٹیو لیئر کے کارنڈ اندر کے بیج کو چڑیا وگیرا نہ کھا پائے اور پھر جیسے ہی ان بولز پہ بارش کی بوندے گرتی ہے تو پروٹیکٹیو لیئر ہٹ جاتی ہے اور بیج انکوریت ہو جاتا ہے جس سے ہزاروں اکڑ کی زمین ایک بار پھر ہری بری ہو جاتی ہے کبھی سوچا ہے کہ لوگ اس طرح گھروں کی چھتوں کو فوڑ کر اس میں پانی کی بوٹلز کیوں لگاتے ہیں اب یہ مسوشنا کی کوئی نیا فیشن ہوگا کیونکہ یہ تو جگاڑ ہے جس میں پانی کی بوٹلز کو بھر کر اس میں دو چھٹکی بلیچ ملائے جاتا ہے تاکہ پانی میں الگی اور بیکٹیریا نہ لگے اور پھر چھت میں ہول کر کے وہاں پہ اس طرح بوٹلز کو لگا دیا جاتا ہے پھر جیسے ہی بوٹل کے اپر پارٹ پر سلائٹ گرتی ہے تو ریفریکشن کے کارنڈ نیچے کمرے میں فل روشنی ہو جاتی ہے اور اس سولر بلب کا یوز وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی بند اندھیرے کمرے میں بینا الیکٹریسٹی کے روشنی کرنی ہو